بارش کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے چلیس سال سے میرا نا فرما چلیس سال چلیس سال میں اس کی سیاری فائل سیاہی سے بھری ہوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں ایک سفید نکتہ کوئی نہیں جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کرنی وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئے نکل جا میاں سارے اندر بیڑا نہ پوڑ تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا بھئے شاید کوئی میرے جہور بھی ہوئے وہ کوئی بھی نہیں تھا تو وہ کہنے لگا لَوْ خَرَشْتُ فَفَضَحْتُ نَفْسِ اب اگر میں نکلا تو میں تو زلیل ہو جاؤں گا وَلَوْ مَكَثُفْ لَمُنِعَ النَّاسُ الْمَطَرْ اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی بھا اب یہ اللہ کو پکارنے لگا اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں ناہین گناہوں کی ندامت میں ہے یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جاؤ تو اب یہ دلی دل میں کہتا ہے میرے رب چالیس سال تیری نافرمانی کی تو مجھے محلت دیتا رہا مجھے چھپاتا رہا جیتو کا تائبا فاقبلنی مجھے محف کر دے اب اگر تنہیں بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں زلیل ہو جاؤں گا آپ نے توبہ کی کفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی محبت میں نہیں ندامت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یادہ میری عزت رکھ میں توبہ کرتا ہوں چالیس برس کی نافرمانی چالیس سیکنڈ میں نہیں لگے اللہمہ انی عصیتو کا اربعین سنتا فا امہلتنی فجیتو کا تائبا فاقبلنی پانچ سیکنڈ ایک دو جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تا نکلیا کوئی بارش کیوں میں ہو گئی اپنے رب کی سنو موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیلو ایسا رب ایسا ایسا یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا اور اللہ تو کریم ہے موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوگی یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فیل ہوگی کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صدا کرنا منا سکتے کس انہوں دو سیکنٹہ ہیں ماں جیسا پیارہ رشتہ وہ نراز ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ کتنے پسینیں نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی واہ میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے سنو بھی رہا ہے چولیس سال کی غلاستیں گندگیاں اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کہہ اللہ کیوں کیسے کہہ اس نے توبہ کی ہم نے صلت کہہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ جب نافرمانتہ نہیں بتایا جب توبہ کر لی کیسے بتا موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تمہیں اپنے بندے کے عیب خود کھولو بینی و بینہ حق یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ اللہ ہے یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ تھا میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہوئے تربیت کا سب سے پہلا پہلا سنگ میر پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ سب سے نگاہوں کو پھیر لے سب سے نظروں کو پھیر لے اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے بشر رہو گے گناہ ہو جائے سر جھکا دے گناہ ہو جائے سر جھکا دے پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہشہ ٹھکا دے